بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اس میں جو ہم نے پڑھا تھا وہ بادشاہ یہ مجسمہ جیسے کہ پہلا میں نے بتایا کہ تین کرداروں کے دھرمیان گھونتا ہے یہ بادشاہ ہے اس کی ملکہ ہے اور مجسمہ ہے مجسمہ کو خاص اہمیت حاصل ہے بادشاہ اپنی ملکہ سے بہت زیادہ محمد کرتا تھا لیکن ملکہ جو ہے وہ وہی شاہی آدھا وہ اس کے رہتی تھی بادشاہ چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ فری ہو کر بادشت کرے لیکن بادشاہ ملکہ اس پر نہیں آتی تھی اس بات کا اسے بہت غم تھا بادشاہ کو بہت غم تھا اور وہ اندر ہی اندر پرتا رہتا تھا اماید سلطنت بہت کوشش کرتے تھے ترہ ترہ رخص و سرور کی محافلیں جمع کرتے جمعاتے اور سہر و شکار کا انتظام کرتے لیکن بادشاہ کا کسی صورت دل نہیں بھیلتا تھا اور وہ دن بدن سستی اور کاہلی کا مرتقب ہوتا جاتا تھا تو یہاں تک کہ بادشاہ کی دربار میں ایک روز ایسا ہوا کہ ایک سانگتراش آیا اور اس سانگتراش نے ایک عجیب سا مجسمہ پیش کیا جو کہ بادشاہ کو بہت زیادہ پسند تھا وہ مجسمہ بہت زیادہ خوبصورت تھا اس مجسم میں سبتالک گفتگو کر رہے تھے اب آج کی گفتگو جو ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ مجسمہ دیر دو فٹ سے زیادہ کا نہ تھا مگر سانگتراش نے اس میں ایسی زندگی بھر دی تھی کہ اسے دیکھ کر اس کے قد و قامت کا احساس تک نہ ہوتا تھا یہی معلوم ہوتا تھا کہ بادلوں کی رنگین دنیا کا ایک حسین پیکر حسن و شباب جسے سہر افسوں نے ساکت کر دیا ہے جس کے ساکت آزا سے مچننے کی آرزویں بیتاب ہیں جس کے نم آلود ہوتوں میں ہم کلامی کے تمنہ آنکھیں کھول رہی ہیں اس پیرگراف کا مطلب یہ ہوا کہ اتنا خوبصورت اور اتنا حسین مجسمہ تھا کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلکہ پرستان کی ایک پری ہے جو کہ یہاں آ کر اسے اس کے اوپر جادو کر دیا گیا اور وہ ساکت ہو گئی ہے البتہ اس میں بے چینی بات کرنے کی گفتگو کرنے کی اور آلود کی ملی اس کے ہوتوں پر نمی اتنی زیادہ تھی کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ تمنا بات کرنے کی تمنا رکھتی ہے یہ مطلب یہ اس کا تھا اتے بیٹھے بادشاہ کے نگاہ اس مجسمے پر پڑتی ہیں اور وہیں جم جاتی تھی اس کی خوابگاہ میں سانت و حرفت کی بیسیوں چیزیں تھی مگر نہ جانے مجسمے میں کیا بات تھی کہ وہ اسے دوسری چیزوں کی طرف متوجہ نہ ہونے دیتی بعض اوقات وہ اپنے وہ پہر و مہمویت کے آلد میں کھڑا اسے تکتا رہتا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے اوپر اس کے اور اس مجسمے کے درمیان نامعلم طور پر ایک رشتہ ایک تعلق پیدا ہو گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک بادشاہ کے مہویت اتنی زیادہ تھی ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ بادشاہ کا ایک خاص تعلق اس سے جو کہ دن با دن بڑھتا جا رہا تھا اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ کی حالت بھی میں ایک تغیر پیدا ہو گیا تھا کہ ملکہ کی سنگدلی اور بے مہوری کا غم تو کسی وقت بھی اس کے دل سے دور نہ ہوتا تھا مگر اب اس غم کو مٹانے کا ایک ذریعہ اس کے ہاتھ آ گیا تھا عورت سے یا یوں کہو ملکہ سے وہ جس چیز کا خواہ تھا وہ ایک حد تک اسے اس مجسمے سے حاصل ہو رہی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ ملکہ کی بے مہوری بادشاہ اس کی خاموشی ہے اس کے رویے میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی تھی البتہ یہ ضرور ہے کہ اور اس کا دکھ بادشاہ کو ہر وقت رہتا تھا دل میں وہ اس سے کمی نہیں ہوتی تھی لیکن البتہ یہ ضرور ہے کہ مجسمے کی وجہ سے اس میں کچھ تھوڑی سی بادشاہ کو سکون ملنے لگا بادشاہ مجسمے سے مخاطب ہوتا تھا اور اس سے اپنا دل بہلاتا تھا تو اس طریقے سے اس کے دل بہلنے کا ایک سامان ہو گیا تھا ملکہ کو اس مجسمے کا علم تھا اور وہ جانتی تھی کہ بادشاہ اسے تحسین کی کیسی نظروں سے دیکھتا ہے اس نے کئی بار بادشاہ کو مہویت کے عالم میں اس مجسمے کی طرف تک تک دیکھا تھا اسے یہ بھی احساس تھا کہ میرے ساتھ بادشاہ کیا برتاؤں میں فرق آ گیا ہے اور وہ مجھ سے دور دور رہنے لگا ہے اور وہ یہ سب کچھ جانتی تھی مگر محترز نہ ہوتی تھی بہار کا موسم آیا آنکھوں میں بہار کا موسم ایسا ہے کہ جس ہر ایک کے اوپر اس سے کیفیت تاریخ ہوتی ہے اور دل بھیلتا ہے اور اس کے بعد میں ممنگیں پیدا ہوتی ہیں جذبات پیدا ہوتے ہیں جذبات بھر کر آتے ہیں اسی لئے میر احتقی میر نے بہار کے موسم کے لئے کہا تھا کہ آپ کے جنوب میں فاستہ شاید نہ کچھ رہے آپ کے جنوب میں فاستہ شاید نہ کچھ رہے دامن کے چاک اور گریبہ کے چاک میں تو بہار کا موسم آیا آنکھوں میں آپ سے آپ ایک خمار دل میں ایک درد اور روح میں ایک تشنگی پیدا ہو جانے ہو جانے کا موسم آیا جب ہر جاندار اپنے لئے ایک مونی سو دمساس کی جستجو کرتا ہے اس موسم میں ہر ایک یہ چاہتا ہے کہ اس کا ایک ایسا ساتھی ہو جس سے وہ ہم کلام ہو بلکل فری ہو کے بات کریں ایک دن صبح بادشاہ بستہ سے اٹھا تو بہت بہچائن تھا رات اپنی کم نصیبی کا احساس شدت سے ہوا تھا کروٹیں بدلتے بدلتے صبح کر دی تھی ملکہ اس سے جتنی شکاہتیں ملکہ سے اسے جتنی شکاہتیں اور رنجسے تھیں وہ سب تازہ ہو گئی تھی یعنی بادشاہ ساری رات بڑی بہچانی سے گزارا تھا اس نے بہت بہچانی سے اور اسے میم بھی نہیں آئی تھی اور بادشاہ کو جو ملکہ سے رنجسے تھیں وہ ساری کے ساری دوبارہ سے تازہ ہو گئی تھی ان خیالات کا اثر اب تک زائل نہ ہوا تھا وہ اہستہ سے اٹھ کر دریچے کے پاس جا کھڑا ہوا نیچے پائیں باغ میں خوشگلو پرندوں کے چہچہے بہار کو رنگ انتر بنا رہے تھے بادشاہ اور بھی افسردہ ہو کر دریچے کے پاس چلا گیا ہوتا یہ ہے کہ جب اس ماحول میں کوئی دوسرا ہمساز مل جائے ہم کلام کرنے والا کلام کرنے والا مل جائے تو اسے تسلی ہوتی ہے خوشی ہوتی ہے لیکن بادشاہ کو یہ تمام رنگین ماحول تو میسر تھا لیکن وہ ایسا کوئی اسے دمساز یا ہم نہیں تھا کہ جس سے وہ ہم کلام ہو کر اس خوشگوار ماحول سے لطفان دوس ہوتا اب اس کی نظر مجسمے پر پڑی آج یہ مجسمہ اس کے اس قدر حسین محلوم ہو معلوم ہو جیسے کبھی پہلے نہ تھا بڑھے سنگتراش کے تخیل کی نامعلوم عورت اس قدر زندہ نظر آتی تھی گویا اگر بادشاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کھیش لیا تو ناس کے ساتھ اپنے ننننننے پاؤں اٹھاتی فی بے ہجاب آنا اس کے پاس چلیا ہے یعنی یہ مجسمے یہ تعریف میں بیان کیا گیا یہ مجسمہ اتنا خوبصورت تھا اتنا حسین تھا کیا ایسا مانو ہوتا تھا کہ اگر بادشاہ اس کا ہاتھ پکڑے تو وہ بادشاہ کے طرف بڑے نازو انداز سے چلتی بھی چلی آئے گی اتنی کشش اس میں اس مجسمے بھی پائی جاتی تھی بادشاہ بہت دیر تک اس کے سامنے کھڑا اسے تک ترہا بلکہ ملکہ کئی بار خوابگاہ میں آئی مگر بادشاہ کو اس محویت کے عالم میں دیکھ کر الٹے فال آڑ گئی دو پہر ہونے کو آئی مگر بادشاہ اس مجسمے کے پاس سینر ہڑا آچانک کسی نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا بادشاہ چوک اٹھا پلٹ کر دیکھا تو ملکہ تھی وہ بولی آج کیا بات ہے آپ ایسے افسردہ نظر آتے ہیں صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا یہ ایک بڑی تبدیلی تھی جو کہ پہلی مرتبہ نظر آئی جس سے بادشاہ کو اندرونی طور پر خوشی بھی ہوئی آگے کہتا ہے کہ بادشاہ نے جواب دیا ہاں صبح میری صبح میری طبیعت کو اچھی نہ تھی یہ کہہ کر وہ پھر مجسمے کو دیکھنے میں مہب ہو گیا ملکہ آگے بڑھ کر مجسمے کے ساندھے کھڑی ہو گئی اور اسے بادشاہ کی نظروں سے اجھل کر دیا یعنی مجسمے اور بادشاہ کے درمیان وہ آکے کھڑی ہو گئی کہ بادشاہ کی نظریں مجسمے میں نہ پڑی بولی بس بہت ہو چکے چلیے بس بہت دیکھ چکے چلیے ناشتہ کریں آج صبح سے میری طبیعت بھی گری گری تھی اس لیے میں نے بھی ابھی تک ناشتہ نہیں کیا ملکہ کے زبان سے یہ فقر ہے سن کر بادشاہ چوک اٹھا اور اس کے بعد وہ ملکہ کے ساتھ کھانے کے کمرے میں چلا گیا مرچاند دخموں سے زیادہ نہ کھا سکا مگر اسے آج ایک ایسی لذت کا احساس ہوا جو اس سے اس کی آشنا آشنا نہ تھا یعنی ملکہ اس طریقے سے بات کریں یہ پہلی مرتبہ اتفاق تھا لہٰذا اسے بادشاہ کو ایک لذت سے نسوس ہو رہی تھی مجسم بادشاہ کے زندگی میں ایک خاص ایک نیا تغیر رونما ہوا وہ پہلے کی طرح وہ اب مجسمے کو افسردگی سے نہ دیکھتا تھا بلکہ اسے دیکھ کر اس کی مہویت تاریخ ہوتی بلکہ اس جس طرح کوئی بچہ اپنے محبوب کھلانے کھلانے سے کھیل کر خوش ہوتا ہے اسی طرح مجسمے سے کھیل کا لطف اندوز ہوتا تھا یعنی یہ تبدیلی ہے جب مالکہ نے اتنی گفتگو کی تو اب بادشاہ کا انداز مجسمے کے طرف تھوڑا سے بدل گیا وہ اس کے چھوٹے سے خوبصورت سر پر ہاتھ پھیرتا اس کے آزا کو چھوٹا اونیوں سے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر پیار سے جنجورتا اپنے ہاتھ سے پھولوں کا ہار پھولوں کا تاج بنا کر محبت سے اس کے سر پر رکھتا اور خوش ہوتا بلکہ نے بادشاہ کی ان حرکات کو بارہا دیکھا اور اسے اس کی عقل اور سمجھ پر شبہ ہوا مگر جب وہ اس سے ہم کلام ہوتی تو اسے پہلے سے زیادہ بڑھ کر آقل اور ہوش منت سمجھتی بادشاہ اسے حرکتی کرتا تھا مجسمے کے ساتھ کھلتا تھا مجسمے کے ساتھ آرزو کرتا تھا مجسمے کے ساتھ جو حرکتیں کرتا تھا تو ملکہ سمجھتی تھی کہ شاید اس کے دماغ میں کچھ خلل واقع ہو گیا ہے لیکن جب وہ بادشاہ سے بات کرتی تھی گفتگو کرتی تھی تو وہ پہلے سے بھی زیادہ آقل مند ذہین اور آقل سمجھدار نظر آتا تھا لہذا ملکہ کا یہ خیال بھی غلط ہوا کہ مجسم کے بادشاہ کے ذہن پر کوئی دماغ پر کچھ اثر ہو گیا ہے اب ملکہ کے رویے میں بھی فرق آنے لگا تھا صبح کو جب وہ بادشاہ کو جگانے آتی تو دیکھ کر کہ وہ پہلے ہی سے بیدار ہے اور حضب مامل مجسمے سے کھیلنے میں مشغول ہے پہلے کی طرح الٹے پاؤں نہ لوڑ جاتی بلکہ اب وہ بادشاہ سے کبھی سہر کے غلط سے اور کبھی ناشتے کے لیے غلط کسی نہ کسی بہانے سے وہ خوابگاہ میں سے باہر لے جاتی اور بادشاہ بادشاہ کی تقیر سے بے خبر نہ تھا اور اس سے ایک خاص حص اٹھاتا تھا مالکہ میں تبدیلیاں آگئی کہ مالکہ پہلے تو کوئی توجہ نہیں دیتی تھی لیکن اب جب اس نے یہ دیکھا بادشاہ ہے تو اب وہ بادشاہ سے مخاطب ہونے لگی اور بادشاہ کو کسی نہ کسی بہانے سے وہاں سے اٹھا کے لے جاتی تھی تاکہ مجسمی سے اس کی نظر توجہ اس کی ہر جائے تو مگر بادشاہ یہ بادشاہ نے اس بات کو احساس نہیں ہونے دی آلویتہ اس سے حص کے معنی لطف اندوز ہی ہی اور زوہ زوہ جو ہے یہ حص کے معنی لطف اندوز لطف یہ خاص لطف اٹھا تھا بادشاہ اس سے ایک دن محل میں ایک عجیب واقعہ ہوا صبح جب صبح 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 کو جب بادشاہ بستر سے اٹھا اور حضب معمول اس حسینہ کے مجسمے کے خریب آیا تو دیکھا کہ اس کے دائنے انگال پر سے آئی کا بڑا سا بدمہ دھبا لگا یہ دیکھ کر بادشاہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا بال پیشانی پر بل پڑ گئے غز و غزب کے عالم میں مٹھیاں بند ہو گئیں چاہتا تھا کہ دنیا ان کو دنیا اور اس کی ہر چیز کو تہو والا کر دے کہ اچانک اسے خیال آیا کہ اس کا ہاتھ روک دیا ہاتھ روک دیا یعنی اس نے جب یہ حالت دیکھی کہ مجسمے کے گال پر ایک سیاہی کا دھبا لگا ہوا ہے تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا بہت زیادہ بے انتیا غصہ آیا اور اس نے چاہا کہ ہر چیز کو لٹ دے لیکن پھر اسے کچھ خیال آیا اور اس نے اپنے آپ کو روکا سبھالا وہ کو اس لیے اس لیے اسے بادشاہ کو ایک خاص خوشی سی محسوس ہو رہی تھی اس کے بعد بادشاہ نے محل کہ تمام لونڈی غلاموں کو بلائیں اور غیز و غزب کے دیوتا کی طرح گرجہ برسا وہ غلام موپرشوہ ظاہر کیا اور ان کے کوڑے لگوائیں پھر پانی برش اور سمندہ سے جھاک مانگوائیں اور خود ہی آہستہ آہستہ مجسمے کے گال پر سیاہی کا دھبا دور کرنے کے مصروف ہو گیا بلکہ سہمی ملکہ سہمی بھی تھی اور دھڑکتے دل کے ساتھ یہ سب ماجرہ دیکھ رہی تھی آداب شاہی نے اس کے زبان سے حرب نکلنے دیا جب تک بادشاہ مجسمے کے گال سے دھبا دور کرنے میں مصروف رہا اور وہ اس کے پاس کھڑی رہی مگر اس اثنہ میں اس نے ایک بار بھی آگ اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا جب بادشاہ اس کام سے فارغ ہو گیا تو اس نے بڑی محبت سے مجسمے کی طرف دیکھا اور بلکہ چپ چپ ملکہ وہاں سے چلی گئی اس واقعے کے دو ہفتے گزرنے کے بعد ایک دن اس سے یہ بھی بڑھ کر ناغوار واقعہ پیش آیا کہ بادشاہ صبح کو اٹھا تو مجسمے کے پاس آیا دیکھا کہ اس کے دونوں آنکھیں پھوٹی ہوئی ہیں پھوٹی ہوئی ہیں یعنی کسی نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں مجسمے کی آنکھیں بادشاہ کو بہت محبوب تھی اور وہ انہیں جل پریوں کی زمردی آنکھیں کی آنکھوں سے تشبیح دیا کرتا تھا جل پری یعنی یہ سیالتی تصورات ہیں یعنی سمندروں کی پریہ جو بہت زیادہ ایک تو پرستان ہوتی خوبصورت لیکن سمندروں کی جو پرستان ہوتا ہے وہ زیادہ خوبصورت پریہ ہوتی ہیں لہذا ان کی آنکھوں کو ان سے تشبیح دیا کرتا تھا اس میں جسم میں کیا خوب مگر یہ دیکھ کر بادشاہ بجا غضب ناک ہونے کے کھل کھل کے ہز پڑا محل کے سب لونڈی غلام طلب کیے گئے اور بیٹھ کر ان کے کورے لگوائے گئے اس دن بادشاہ کو ایسی خوشی بھی کہ شاید کسی بڑے غریم آہستہ آہستہ ملکہ کے دل میں بادشاہ کی توجہ پیدا ہوتی جا رہی تھی اور آہستہ آہستہ ملکہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوتی جا رہی تھی اور بادشاہ یہی چاہتا تھا کہ ملکہ اس سے متوجہ ہو اور اس سے بلکل آزادہ نہ ماحول میں گفتگو کرے وہ دن وہ رہ آہستہ آہستہ ہموار ہوتے چل جا رہی تھی اسی لیے بادشاہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی کسی غنیم یعنی دشمن یعنی بادشاہ کو اس دن اتنی خوشی ہوئی کہ اگر وہ کسی دشمن پر فتح پا لیتا تو بھی اتنی خوشی نہیں ہوتی جتنی کہ اسے آج خوشی ہو رہی تھی اس لیے کہ وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تمام حرکت ملکہ کی مجسمی کے عبدار ہو جانے پر بھی بادشاہ کی نظروں سے اس وقت ویسی ہی رہی جیسے کہ پہلے تھی اور وہ ہر روز اس کے فرفتگی سے اسے کھیلا کرتا اس کے بعد ایک دن بادشاہ نے دیکھا کہ مجسمے کے دونوں کان کٹے ہوئے ہیں وہ یہ وہی کان تھے جنہیں بادشاہ صدف سیمی کہا کرتا تھا صدف سیمی سیمی مدب چاندی کو کہتے ہیں تو یہ کان جو کٹے ہوئے تھے وہ کانوں کو چاندی کی ڈیویا کہا کرتا تھا چاندی کی ڈیویا سے تشوی دیا کرتا تھا بہت خوش ہوتا تھا بہت پسند کرتا پھر ایک دن دیکھا کہ اس کی ناک کٹی ہوئی ہے اس کے بعد ایک دن دیکھا کہ اس کے سینے پر کسی نے تیز ہتھیار سے تیز ہتھیار سے ضربے لگائی ہوئی ہیں ہر دفعہ بیچار لانڈی اور غلاموں کی شامت اس سے کھیلے میں مشکول رہتا یعنی مجسمہ ٹوٹ پھوک چکا تھا اس کے حالت بری ہو جگئی تھی اس کے آزاد توڑے جا چکے تھے لیکن مجسم بادشاہ اس کے باوجود اس سے دلچسپ ہی لیتا تھا اسی طریقے سے مشکول رہتا تھا اسی طریقے سے مصروف رہتا تھا اس کے مہویت کا علم اسی کیوں ہوتا تھا اس لیے اب توڑ پھوک چکا تھا اس لیے کہ اس کے ٹوٹنے پھوٹنے میں ملکہ کے کردار شامل ہے اور ملکہ اس طرف مائل ہوتی جا رہی ہے بادشاہ کی طرف مائل ہوتی جا رہی ہے بادشاہ سے آزاد ماحول میں آتی جا رہی اس لیے اسے اس بات کی خوشی ہوتی تھی کہ مجسمہ ٹوٹ رہا ہے تو ٹوٹ رہا ہے لیکن اصل جو مستہ تھا کہ ملکہ کی بے مہوری اور سرد مہوری کی اور بے توجہی کی وہ ختم ہو رہا تھا لہذا اسے اس بات کی خوشی ہو رہی تھی اور وہ مشروف اس لیے رہتا تھا کہ اگر اسے درمیان میں چھوڑ دیتا تو ملکہ پھر وہی اپنی حرکت پر آ جاتی لہذا وہ مجسمہ کے ٹوٹنے پھوٹنے کے بوجود بھی وہ اسے اسی انداز سے محبت سے اور اس توجہ سے اسے دیکھتا رہتا تھا تو اس بات کو ملکہ دن بدن اس کی طرف مسجد محل ہوتی گئی ایک دن صبح کو باتشاہ ذرا دیر سے اٹھا رات اسے بڑے سکھ کے نیند آئی اب ظاہر ہے کہ دو ملکہ کی تبدیلی آئی تھی تو اس کی وجہ سے اسے نیند آگئی تبدیلی آگئی تھی سکون مل گیا تھا اسے اتمنان ہو رہا تھا اسے بڑے سکون کی نیند آئی تھی عمر بھر ایسے میٹھی نیند کبھی نے سویا تھا انگلائی لیتا وہا اٹھا جو ہی مجسمے کی طرف نظر پڑی تو بے اختیار چیخ نکل گئی کیا دیکھتا ہے کہ فرش پر سنگ مرمر کے ہزاروں چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بکھرے پڑیں اور دوسری لمحہ ملکہ اس کے قدموں میں تھی یعنی بادشاہ ملکہ ایک طرف تو یہ کہہ رہی تھی کہ آپ دوسری شادی کرنے سوکن لے آئے سوکن کے لانے سے میری خوشی میں کوئی کمی نہیں ہوگی میں خوشی سے اسے برداشت کروں گی اور آپ کے ساتھ وہی رویہ رہے گا لیکن یہ ایک مجسمہ جو بے جان چیز تھی اسے بھی ملکہ برداشت نہیں کر پائی